آج ہوں منا رہی ہیں بہت ہی مزیدار سوفٹ بیکری سٹائل چکن بریڈ اس چکن بریڈ کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اب آپ بھی بنا سکتے ہیں یہ مزیدار سی چکن بریڈ تو چلیئے ہمارے ساتھ ویڈیو کو دیکھئے اور بنایئے مزیدار سی چکن بریڈ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور کھانا پکانے کی مزیدار رسپیس کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل رسپیس مکس کو ضرور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیکری سٹائل چکن بریڈ بنانے کے لئے ہم نے تین کپ میدوا لیا ہے میدے کو ہم نے چھاندی ایک خانی کا چمچ ہم اس میں چینی اٹھ کر دیتے ہیں ایک کھانی کا چمچ instead yeast دو کھانے کی چمچ powder milk ایک چھے کا چمچ نمک اچھی طرح mix کریں گے تمام چیزوں کو تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم نے mix کر لیا ہے اب ہم اس میں oil add کریں گے دو کھانے کی چمچ oil اچھی طرح mix کرنے کے بعد ہم اسے نیم گرم پانی سے گون لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی ایٹ کریں گے اس طرح ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں اتنا ہی ہمیں اس کو گوننا ہے بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں گون دیں گے اور بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں گون دیں گے بریٹ کے لیے ہم نے ڈو کو گون لیا ہے اب ہم اسے کاؤنٹر پر ڈال کر اور مزید گون دیں گے چکن بریٹ کی ڈو کو اچھی طرح مسل مسل کر گون لیں گے چار سے پانچ منٹ اچھی طریقے سے اس طریقے سے بہت اچھی ڈو تیار ہوتی ہے بریٹ کی ڈو کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے جب تک کہ ڈو رائز نہ ہو جائے دو ٹیبل سپون اوئل میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کریں گے ہم نے یہاں پہ اوئل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں پیاز کو ہمیں ہلکی آج پہ 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے ایک ٹیبل سپون ہم چاپ گارلک ایٹ کریں گے پیاز کے ساتھ ہم گارلک کو بھی فرائے کر لیتے ہیں ہلکی آج پہ ہم اسے فرائے کریں گے پیازر لیسن کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دیر کھانے کا چمچ میدہ میدہ ڈال کر اچھی طرح میکس کریں گے اور ہلکی آج پہ 1 سے 2 منٹ اسے پکا لیں گے تاکہ میدے کا کچھپن اچھی طرح ختم ہو جائے میدہ ڈال کرنے کے بعد ہم نے ہلکی آج پہ اسے اچھی طرح بھول لیا ہے میدے کا کلر بھی چینج نہیں ہوا اور اس میں اچھی چیزیں خوشبو بھی آنے لگی ہے دیر کب ہم اسے چکن سٹوک ڈال کریں گے ساتھ ساتھ ہم اسے میکس کرتے جائیں گے اچھی طرح ہم نے اسے میکس کر دیا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی گھٹھلی نہ رہے ایک کب سٹوک ہم نے ایٹ کر دیا تھا آپ آدھا کب اور کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ دودھ بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ہم چکن سٹوک آٹ کر کے پکاتے ہیں تو ٹیسٹ بہت مزی کا لگتا ہے آدھا چاہی کا چمچ ہم اس میں گارلک پاورڈر آٹ کریں گے ایک چاہی کا چمچ کٹیری کالی مرچیں ایک چاہی کا چمچ کٹیری لال مرچیں ایک چاہی کا چمچ چکن پاورڈر تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح میکس کر دیا ہے دو کب اور بلوہ چکن آٹ کریں گے مزیدائی کا نمک اب اچھی طرح میکس کریں گے تمام چیزوں کو آپ چاہیں تو وینگر بھی آٹ کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو میکس کر کے ہم نے دو سے تین منٹ سے ہرکی آنچ پر پکا لیا ہے چکن کی مزیدار سی فیلنگ تیار ہے بلکل بیکری سٹائل فیلنگ تیار ہوئی ہے اب ہم اسے فیلنگ کو تھنڈا کر لیتے ہیں چکن بریٹ کی ڈو رائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح پھول چکی ہے ڈو اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں ڈو کے ہم نے ایک ویل سائز کے پانچ پیڑے تیار کر لیے ہیں اب ہم انہیں رول کریں گے تھوڑا سا ہم نے میدہ چھڑکا اور ڈو کو رول کر لیا اب ہم اس کے کورنرز نکال دیں گے اس کو ہمیں ریکٹینگل شیپ میں کر لینا ہے اب اس کے اوپر ہم فیلنگ ڈال دیتے ہیں فیلنگ اچھی طرح تھنڈی ہونی چاہیے فیلنگ میں اگر آپ چاہیں تو جیلی گارلک ساوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پیری پیری ساوس ایٹ کر سکتے ہیں اس سے اور زیادہ چٹ پٹا فلیور آجے گا ایک سائٹ سے ڈو کو فول کر دیں گے اب دوسرے سائٹ سے بھی فول کر دیتے ہیں سینٹر میں سے کٹ کریں گے بیکنگ ٹری میں لگ دیں گے اس طرح بیکنگ ٹری میں صرف ہم نے بٹر پیپر لگایا ہے چیز اٹ کریں گے اب شیم لمرچ لگا دیتے ہیں ٹماٹر ٹماٹر کے بیج نکال لی ہیں ہم نے تھوڑی سی کٹی وی لال مرچن ڈالیں گے اب چکن بریڈ کو ہم بیک کریں گے بہت ہی مزیدار کرمہ گرم سی چکن بریڈ تیار ہے بہت ہی مزیدار سی چکن بریڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ بنی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ ہم بناتے ہیں خاص آپ کے لیے ہر ریسپی کو آسان اندازلیں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی